موسیقی پھر ہم نے بڑے مشکل فیصلے امتحانات کے بارے میں کیا پچھلے سال ہم نے فیصلہ کیا کہ جو کیمریج سسٹم ہے اس میں سکول کے گریڈز ہوں گے اور باقی جو ہمارے 9, 10, 11, 12 تھے ان کو بغیر امتحان کے ہم نے پاس کیا کیونکہ حلات ایسے تھے کہ اس وقت کچھ ہو نہیں سکتا لیکن یہ سارے مشکل فیصلے کرنے میں یہ ممکن کیسے ہوا وہ اس لیے ممکن ہوا کہ سارے فیصلے بین الاقوامی سوری جو بین و سبائی وزراء تعلیم کی ہماری کانفرنس تھی جس کو انٹر پرویشن ایڈیوکیشن میریسٹرز کانفرنس کہتے ہیں آئی پی ایم سی وہ ایک فعال ادارہ بان کے سابنے ابرا اور جتنے بھی فیصلے ہم نے کیے سارے کے سارے متفقہ طور پر کیے کہ سکول تعلیمی ادارے بند کب ہوں گے تعلیمی ادارے کھلیں گے کب امتحانات پہ کیا ہوگا یہ سارے فیصلے متفقہ طور پر سارے جو ہمارے چار صوبے اور باقی دو قائیاں ہیں ازاد کشمیر اور گلگت بلتستان سب کی مشترکہ مشورے سے یہ فیصلے ہوئے اور اس لیے ہمارے لیے ممکن ہوا یہ فیصلے کرنا اور مشکل حلات میں صحیح فیصلے کرنا تو جب ہم نے پچھلے سال تجربہ کیا کہ کچھ ہم نے امتحانات کے بغیر بچے پاس کیے تو اس کے بعد ہمیں کچھ ایکسپیرینس ہوا اور اس میں تعلیمی غزراء جو تھے سارے صوبوں کے انہوں نے ایک فیصلہ کیا جس پہ اور یہ فیصلہ ہم نے پچھلے سال کیا آخری دسمبر میں اور اس پہ ہم آج تک قائم ہیں اور وہ فیصلہ کیا ہے کہ گریڈز کوئی بھی نہیں ملیں گے امتحان کے بغیر یعنی کہ امتحان ہوگا اور امتحان کوئی ایسا گریڈ امتحان کے بغیر نہیں ملے گا اس کی کئی وجوہات تھی ایک تو ہمارا پچھلے سال کا تجربہ تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کلیر تھا کہ سب سے فیر ٹیسٹ جو ہے وہ ایکسٹرنل ایگزیمنیشن کا ہے کیونکہ ادروائز بائیسید آ جاتی ہیں آپ کا اپنا ایک سوچ آ جاتی ہے کسی سکول میں کوئی ٹیچر جو ہے وہ زیادہ کھل کے نمبر دیتا ہے کوئی نہیں دیتا سو سارا ایک پیمانہ نہیں ہوتا ایکسٹرنل امتحان جو ہے وہ ایک ہی پیمانہ ہو جاتا ابھی لوگ انگلینڈ کی مثال دیتے ہیں ابھی ریسنٹلی انگلینڈ میں خبر آئی ہے کہ جو والدین ہیں وہ کوٹ کیس کرنے لگے ہیں کیونکہ ان کے سکول کے اسیس گریڈ پر ان کو اتراز ہے لیکن ایکسٹرنل امتحان پر لوگ اتراز نہیں کرتے کیونکہ ایکسٹرنل امتحان جو ہے کہ ایسا پیمانہ ہے جو سب کے لیے ایک برابر ہے لقصہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے حالات میں مجورٹی اس میں فرق ضرور ہے لیکن مجورٹی آف دو سٹورنٹس وہ ہیں جو کہ آخری ڈیڑھ دو مہینے میں پڑھتے ہیں امتحان سے پہلے آپ سب طالب علم رہے ہیں میں بھی طالب علم رہا ہوں ہمیں پتہ ہے کہ امتحان قریب آتا تھا تو پڑھائی شروع ہوتی تھی اس سے پہلے نہیں ہوتی امتحان کا نہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ جو پڑھائی تھوڑی بہت ہونی بھی تھی وہ بھی نہیں ہوتی اس لیے ہم نے کہا کہ امتحان کا ہونا ضروری ہے کیونکہ اس سے جو لرننگ لاؤسز ہو رہے ہیں اس میں کچھ کمی آئے تو ان وجوہات کی بنا پر ہم نے فیصلہ کیا کہ امتحان اس سال ہم نے ضرور لینے ہیں اور گریڈ کیبریج کا امتحان آیا اقدم بیماری میں شدت بے پناہ اضافہ ہو لیکن پھر بھی ہم نے جو اے ٹو تھا اس کا اگزام لیا اور اگلے چند دنوں میں وہ اگزام مکمل ہو جائے گا اور کوئی پچیس سے تیس ہزار بچوں نے کوئی امتحان لیا ہے بخیر و آفیت جو ہے وہ ہو گیا ہے اس کے بعد جو او لیول کے بچے ہیں ان کے لیے اس کیبریج نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک سپیشل اگزام جولائی میں لیں گے چھبیس جولائی سے چھے اگز تا وہ بھی ہو اب مسئلہ رہ گیا تھا نائن الیون نائن ٹین الیون ٹویل فیصلہ تو وہی تھا اور وہی ہے کہ امتحان تو ہوگا لیکن ایک چیز کے بارے میں ہم نے بیٹھ کے مشورہ کیا اور آج سارے سبائی وزراء موجود تھے آج کی میٹنگ میں تو ہم نے کہا کہ ایک بات تو تو روا کی درست ہے اور ہمیں اس کو اکنالیج کرنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ کیوں کہ سکول بند ہوتے رہے اس لیے ان کا جو کورس ورک ہے وہ پوری طرح مکمل نہیں ہو سکا تو یہ یہ ایک جنون کمپلیٹ ہے سٹوڈنٹس کی اور ہم اس کو اکنالیج کرتے ہیں کہ یہ صحیح کمپلیٹ ہے کہ سکول کیونکہ بند ہوتے رہے کھلتے رہے بند ہوتے رہے کھلتے رہے تو یکسوئی سے جو پڑھائی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکا تو اسی سلسلے میں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے آج سے کئی ماہ پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے جو سلبس تھا اس میں سے چالیس فیصد ریڈیوز کر دیا اور یہ جو چالیس فیصد ریڈیوز کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ بچوں کو سلبس مکمل کرنے کی اور سکول کو سارا وقت کھلا نہیں رہا تھا سو اس لیے یہ جنون بار ہے اور یہ کہنا کہ جی انتحان جو ہے وہ اس کے لیے ہمیں پورا کورس وقت پورا مکمل کرنا نہیں کرسکے تو یہ بات درست ہے اس لیے ہم نے اس چیز کو مدر نظر رکھتے ہوئے اور جو اس وقت ہمارے جو بیماری کے حالات ہیں ان سب چیزوں کو مدر نظر رکھتے ہوئے کچھ فیصلے کیے ہیں اور جو ہم نے کچھ تبدیلیاں کی ہیں اور جو تبدیلیاں کی ہیں وہ یہ ہے کہ نائن ٹین یعنی کوئی ناوی اور میٹرک کا امتحان جو ہے وہ الیکٹیو سبجٹس میں لیا جائے گا ان مضابین میں جو بچوں نے چوز کیے ہیں اور اس کے ساتھ میتھمیٹکس جو سب کے لیے جقصہ ہے وہ بھی اس کا بھی امتحان ہوگا یعنی کہ ناوی دسویں کا امتحان جو ہے وہ چار مضامین میں ہوگا باقی جو مضامین ہیں ان میں نہیں ہوگا الیکٹیو سبجٹس اور میٹرکس دیارویں بارویں کا جو امتحان ہے وہ صرف الیکٹیو سبجٹس میں ہوگا اور یہ ہم نے اس لیے بھی سوچا ہے کہ الیکٹیو سبجٹس کا کہ اگر کسی نے ڈاکٹر بننا ہے تو اس نے بائیلوجی لی ہوئی ہے اس نے کمیسٹری لی ہوئی ہے وغیرہ کسی نے انجنیئر بننا ہے تو انہوں نے اور فیزکس اور باقی سبجٹس لی ہوگا تو جو بھی کسی نے جس سٹریم میں جانا ہے اس سٹریم کا امتحان ہم لے لیں گے اور جو باقی سبجٹس ہیں ان کا امتحان نہیں لیں گے تو یہ اس سے سٹورنٹس کے لیے کچھ آسانی جو ہے وہ پیدا ہوئی اور دوسرا جو آسانی ہم نے پیدا کی ہے کیونکہ ہم اگزیم شروع کر رہے تھے سارے پاکستان کے بورڈ جو تھے وہ چوبیس جون سے امتحان شروع کر رہے تھے اب ہم نے انہوں نے کہا ہے کہ دس جولائی کے بعد آپ امتحان شروع کریں یعنی کہ بزید دو تین ہفتے جو ہیں وہ بچوں کو مل جائیں گے تیاری کرنے کے لیے اور تیسرا ہم نے بورڈز کو یہ بھی کہا ہے کہ ایک پرچے اور دوسرے پرچے میں تھوڑا سا وقفہ بھی رکھیں تاکہ ہوں یہ کرنے کا مقصد یہ کیوں کیا ہے اور اگزیم تو ایجیسے میں نے کہا کہ ہم نے ہر صورت میں لینا ہے یہ اس لیے کیا ہے کہ ایک تو کورس سہی طرح سکول چلے نہیں تو سہی طرح کورس پر مکمل نہیں ہوا اور دوسرا یہ کہ ایک ونڈو بیماری تھوڑی سی کم ہوئی ہے اس کو جلدی سے ونڈو کا فیدہ اٹھایا جائے کہیں یہ نہ ہو کہ پھر دوبارہ خودانہ خاصتہ بیماری جو ہے اس کا اس کا ایک ہوں